عزم میں مینہ بدست ساقی ہے ابھی سے کیوں ہے نمود سہر کا ہنگامہ ابھی تو رات کا پچھلا پہر بھی باقی ہے اور چند اشار کہ میرے آمال ویسے تو بہت اچھے نہیں لیکن میرے آمال ویسے تو بہت اچھے نہیں لیکن خدا کے فضل سے جنت اگر مل جائے تو اچھا خدا کے فضل سے جنت اگر مل جائے تو اچھا مجھے خواہش نہیں ہے جو اشیر و میں کی ندی کی مجھے خواہش نہیں ہے جو اشیر و میں کی ندی کی میرے محبوب کی الفت اگر مل جائے تو اچھا میرے محبوب کی الفت اگر مل جائے تو اچھا اور مجھے جنت میں ہوروں کی تمنہ بھی نہیں ہوتی مجھے جنت میں ہوروں کی تمنہ بھی نہیں ہوتی وہاں حمدم تیری صورت اگر مل جائے تو اچھا وہاں حمدہ تیری صورت اگر مل جائے تو اچھا اور ایک مختصصی غزل کے چند اشار توفہ شیر و سخن لائے ہیں توفہ شیر و سخن لائے ہیں حدیع توبہ شکن لائے ہیں اور آپ کی بزم میں اے ہم سخنوں اپنا سرمایہ فن لائے ہیں توفہ شیر و سخن لائے ہیں ہدیع توبہ شکن لائے ہیں آپ کی بزم میں اے ہم سخنوں اپنا سرمایہ فن لائے ہیں رنگ و آہنگ کے گل دستے میں پھول کیا سارا چمن لائے ہیں رنگ و آہنگ کے گل دستے میں پھول کیا سارا چمن لائے ہیں اور شیر کی شکل میں ترتاس پہم گوہرو لالی یمن لائے ہیں گوہرو لالو لالی یمن لائے ہیں اور شیر میں نکھت گل دھال کے ہم شیر میں نکھت گل دھال کے ہم دشت غربت میں وطن لائے ہیں شیر میں نکھت گل دھال کے ہم دشت غربت میں وطن لائے ہیں اور آج ہم صورت اشار غزل بزم میں مشک ختن لائے ہیں اور محفل شیر و سخن ہے سو ہم قصہ سر و سمن لائیں بلند آہنگ ہوتا جا رہا ہوں حریف جنگ ہوتا جا رہا ہوں اور جو شیشہ مجھ سے ٹکرایا وہ ٹوٹا مثال سنگ ہوتا جا رہا ہوں جو شیشہ مجھ سے ٹکرایا وہ ٹوٹا مثال سنگ ہوتا جا رہا ہوں اور کئی جہتیں ہیں میرے فکر و فن کی کئی جہتیں ہیں میرے فکر و فن کی میں ایک ارجنگ ہوتا جا رہا ہوں میں ایک ارجنگ ہوتا جا رہا ہوں اور یہ شیر سنیے گا کہ سفیر امن ہوں دنیا میں لیکن سفیر امن ہوں دنیا میں لیکن اسیرِ جنگ ہوتا جا رہا ہے سفیرِ امن ہوں دنیا میں لیکن اسیرِ جنگ ہوتا جا رہا ہوں اور میرے حمزاد کا دنگ اٹھ رہا ہے میرے حمزاد کا دنگ اٹھ رہا ہے میں اتنا دنگ ہوتا جا رہا ہوں میرے حمزاد کا شکریہ میرے حمزاد کا دنگ اٹھ رہا ہے میں اتنا دنگ ہوتا جا رہا ہوں آخری شیر کہ نہ غم کی لونہ احساس خوشی ہے نغم کی لون احساسِ خوشی ہے بہت بے رنگ ہوتا جا رہا نغم کی لون احساسِ خوشی ہے بہت بے رنگ ہوتا جا رہا شکریہ بہت شکریہ حضرت محفی رہی تھے جناب جمیل عثمان صاحب جو کلام سے نماز رہے تھے بہت شکریہ جناب عثمان صاحب آپ کو دیلی کے انداز کے شان سناؤں دیلی کی زبان جانتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں تو آپ سنا دیکھیں لیکن اسے پوچھ رہا تھا ہاں آپ سنئے ہیں تو آپ ہی کی نظر ہے کیا ہے کہ جفا سہریہ ہوں وفا کر رہی ہوں جفا سہریہ ہوں وفا کر رہی ہوں جنے کیسے وفا کر رہی ہوں اور کبھی دو جلوں نے کیا تھا جو وعدہ کبھی دو جلوں نے کیا تھا جو وعدہ اکرلا میں بس کو وفا کر رہی ہوں اکیلا میں اس کو وفا کر دیا ہوں اور ایک دلی والے مشتاق کو مشتیاق کہتے ہیں ابے مشتیاق اپنی جروہ کو سمجھا ابے مشتیاق اپنی جروہ کو سمجھا یہ دھمکی نہیں التجا کر دیا ہوں ابے مشتیاق اپنی جروہ کو سمجھا یہ دھمکی نہیں التجا کر دیا ہوں اور لیا تھا جو اس نام مرادینِ قرضہ لیا تھا جو اس نام مرادینِ قرضہ بسے دو برس سے ادا کر ریا ہوں بسے دو برس سے ادا کر ریا ہوں اور اچھا بخواب دیکھا کہ سنٹی گھما کر مراد صاحب سنٹی کیا اچھا بخواب دیکھا کہ سنٹی گھما کر لڑائی کی میں ابتدا کر ریا ہوں اور ایک لفظ دیکھی گا خواتین نے شاید یہ لفظ وہ متروک لفظیں اور شاہد جس نے سنا اس سے بڑا مزا آئے گا کہ وہ ویتنا ہی روتی ہے جتنے میں آسو وہ ویتنا ہی روتی ہے جتنے میں آسو گلبوں سے بس کے صفہ کر ریا ہوں گلبوں سے بس کے صفہ کر ریا ہوں اور آپ کو دیکھنے کی بات تو آدمی کا وزو پڑھایا تھا صرف شیئر بھولا ہوں بھائی جو آپ کر رہے ہیں وہ میں نہیں کر رہا ہوں میں چائے پیے سے حاضر میں افیر بھائی آپ کے امال آپ کے ساتھ ہیں میرے بہرے ساتھ ہیں اس کو مشاہدے کی کروائی کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کے درمیان میزرسی کی آپ کی جانے بیچاری شائرہ زری یاسین صاحبہ موجود ہے مرنگ سے درخار تھے کہ اپنے درنام سے نوازیں زری یاسین یاکین سے کلے ہستی ہے روشنی سے مجھے یاکین سے کلے ہستی ہے روشنی سے مجھے نہیں ہے خوف زمانے کی تیرگی سے مجھے وہی ہے خوف زمانے کی تیرگی سے مجھے بہت قریب تھا وہ بھی جنو کے موسم میں بھلا رہا ہے جو اس درجہ سادگی سے مجھے بھلا رہا ہے جو اس درجہ سادگی سے مجھے شب فراق کی صورت یو جرتی بچھتی ہے شب فراق کی صورت یو جرتی بچھتی ہے بہت لگا وہ تھا بیکار زندگی سے جھے شب فراق کی صورت یو جرتی بچھتی ہے بہت لگا وہ تھا بیکار زندگی سے مجھے میں تخم گل ہوں ابھی تک زمین میں خابیدہ بہار دیکھتی رہتی ہے بے رخی سے مجھے بہار دیکھتی رہتی ہے بے رخی سے مجھے کمال آئینہ سازی میں آنے نکتا وران او جالنا ہے زمانے میں آجزی سے مجھے میں جلتی آگ کے شولوں پہ دوڑ سکتی ہوں میں جلتی آگ کے شولوں پہ دوڑ سکتی ہوں ڈرہ رہا ہے لہو اپنی شولگی سے مجھے شکستہ خواب کی تعبیر سے گریزہ ہوں شکستہ خواب کی تعبیر سے گریزہ ہوں مگر یہ خواب بچانا ہے تیرگی سے مجھے اور آخری شیئر غزن کا کہ میں نہ مقام کے کسی دائرے میں رکھ سا ہوں میں نہ مقام کے کسی دائرے میں رکھ سا ہوں نکالنا ہے کوئی درشتے بے خودی سے مجھے نکالنا ہے کوئی درشتے بے خودی سے مجھے یہ غزل کی فرمائش ہے وہ میں اس کی یہ دیتی ہوں چھوٹی بہت کی بہت سادہ سی غزل ہے محبت گیت کیسے وہ رہی ہے گلوں میں بات جیسے ہو رہی ہے میں صدیوں سے اکیلی جاگتی ہوں میں صدیوں سے اکیلی جاگتی ہوں میری تقدیر کب سے سو رہی ہے میری تقدیر کب سے سو رہی ہے میرے آنگن میں کتنے رنگ بکھرے میرے آنگن میں کتنے رنگ بکھرے شفق نانچر کو اپنے دھو رہی ہے شفق نانچر کو اپنے دھو رہی ہے تم اتنا کیوں بدلتے جا رہے ہو بہت تکلیف دل کو ہو رہی ہے تم اتنا کیوں بدلتے جا رہے ہو بہت تکلیف دل کو ہو رہی ہے اور شیر دیکھیا کہ یہ سورج ماند پڑتا جا رہا ہے یہ سورج ماند پڑتا جا رہا ہے زمین اپنی حرارت کھو رہی ہے زمین اپنی حرارت کھو رہی ہے ہمارے درمیاں باقی ہے ابھی وہی رنجش برانی جو رہی ہے وہی رنجش برانی جو رہی ہے جڑے اب کھوکلی ہونے لگی ہیں جڑے اب کھوکلی ہونے لگی ہیں ہوا کانٹے موسلسل بو رہی ہے ہوا کانٹے موسلسل بو رہی ہے تیرے لہجے میں کیسی ہے تخی تیرے لہجے میں کیسی ہے تخی زمین اپنی مہارت کھو رہی ہے زمین اپنی مہارت کھو رہی ہے اور آخری شیر سنی گا کہ محبت واہ ما تھا خواب جیسا محبت واہ ما تھا خواب جیسا مگر تم سے محبت تو رہی ہے محبت کی تکیسے بو رہی ہے خواب جیسا قوشان بھی ہمارے پیلے میں محبت مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انڈیس سو اکیانوے میں واپس جاتے ہیں جب منظر بپالی یہاں پہلے بار تشریف لائے تھے اور نوجوان سوٹھ ہوتے تھے جب لکٹر سلام شاہدی مروم سے ان کو یہاں بلائے تھا کام خواہ ادرابادی اور سب ترشاہ سے دیکھی اور محشر بجائی تو اس نوجوان کنیوجرسی میں ہی مشاہرے میں ان کا تعرف لکٹر سامنے گسے کروایا تھا اور آج ہی ایک نوجوان کا تعرف میں کرانے جا رہا ہوں جو واقعی میں ہی نوجوان ہیں اور کہا جاتا ہے کہ پوتوں کے پاؤں جو ہیں پالنے میں ہی پتا چل جاتے ہیں ایک چوتیسی عمر میں انہوں نے ایک تاریخ رقم کی اپنی صلاحیتوں اور قابلیت کی بنیان پر ہندوستانی معاشرے میں جہاں عربوں کی آبادی ہے وہاں پہ اپنے آپ کو تسلیم کرانا دوسرے پوازی کی نزبت زیادہ مشکل اور جب کنین کوئی ایسی اضافی ہو بھی اور ایسی کوئی صلاحیت ہوگی لوگ آپ کو پسند کرتے ہو اور یہاں تک کہ آپ کو اشاروں میں سننا چاہتے ہو اس نوجوان نے کیلیویزن فلم کے علاوہ گید نگاری کے علاوہ شائروں کو اپنے شناعت پر آیا اور یہ شائری کی بنیاد ہے جس پہ آج ہاں ہی بدو کیے رہے ہیں آج ہی میں پھر ہندوستان کی کئی فلموں میں انہوں نے گانے لکھے درجلو فلموں کو گانے لکھے تھوڑا بہت کام بھی کیا لگوانے گار بھی ہیں اور شائر بھی ہیں یہاں تشریف فلمائے جناب اے 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 طرح صاحب اور پھر پھر تعلیم میں استقبال دیجئے شکریہ سامانی نظرات آداب صدر مہترم کی درچات کی میں گہوار ادب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے انہوں نے مجھے آپ کے روبرو رونے کا موقع فرام کھرایا بغیر کسی تمہید کے آپ بہت اچھا سن رہے ہیں اور بہت اچھا مشاعرہ ناظر میں مشاعرہ چلا رہے ہیں تو تمہید کی کوئی گنجائش نہیں ہے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں خاص طور سے نیو یوک سے تصریف لائے ہمارے دوست ڈکٹر انتظام صاحب اور فازدی صاحب رنبی صاحب اور ان کی شرحی کے ہاں صاحبہ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں وہ بہت دوست ہے یہاں مشاعرہ چلا رہے ہیں بغیر کسی تمہید کے میں اپنے شیری سفر کا آواز کر رہا ہوں ایک مطلع اور دو تین شیر میں تحت میں پڑھ کے آپ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا مطلع یوں ہے کہ جیسا کہ ہم بہت لمبا سفر تحت کر کے چونکہ میں پہلی بار یہاں حاضر ہوا ہوں تو سفر بہت لمبا ہے اب تک کا یہ زندہی کا سب سے لمبا سفر تھا تو اسی کے حوالے سے میں اپنی باشروع کر رہا ہوں کہ